ہلو ویلکم این السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے لگی ہیں سٹوڈنٹ ویزا کی کیونکہ سٹوڈنٹ ویزا کی اوپر جو نئی چینجز تھی وہ ایمپلیمنٹ ہوئی ہیں فرام ٹونٹی ایت آف ماہ ٹو تھاؤزن ٹو ان کو جو نام دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے نیو جنوین سٹوڈنٹ ریکارمنٹ اس کے بارے میں بات کر چکا تھا کیونکہ 11 دیسمبر 2023 کو جب مائیریشن سٹرٹیجی ریلیس کی تھی دیپارٹمنٹ آف ہوم فیز نے کہ ہم کیا کیا چینجز کرنے لگی ہیں اس میں انہوں نے یہ بات بھی کی تھی کہ ہم سٹوڈن ویزا کو کس طرح چینج کرنے لگی ہیں جو جی ٹی تھا اس کو ریپلیس کر رہے ہیں جی ایس ٹی کے ساتھ جی ایٹی جنوین ٹیوری انٹرن ٹیس تھا اب اس کو جی ایس ٹی پلیس کر گیا ہے جنوین سٹوڈنٹ تیسٹ اب یہ کیا کہتا ہے اسے کیا فک پڑھے گا اس میں کیا کیا چینجز تھی کیا پرپوز ہوا اس سارے کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ سٹوڈ ویزا اپلیکنٹ نو لانگو نید تو سیٹسفائی جی ٹی ریکارمنٹ دیکھ جنوی انٹیند تو آنی سٹی ان آسٹریلیا ٹیوری لی ہم لوگ جب پہلے آتے تھے نا ہم لوگ جی ٹی پاس کر کہتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ ہم اپنی سٹوڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے ہوم کنٹریز واپس چلے جائیں گے اب انہوں نے کہا کہ وہ جو جی ٹی میں آپ لکھتے تھے یا جی ٹی میں جو آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم واپس چلے جائیں گے وہ یہاں پہ پی آر پات پیج میں یا سپانسرشپ میں لگ جاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم انڈر جی ایس ٹی یہ آپ کو پرپوس کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو پرمنٹ ریزنسی کے پاتفز پروائیڈ کریں گے تاکہ جو الیجیبل گریجویٹس ہیں وہ ایزی گلی جو ہے وہ پی آر حاصل کر سکیں انٹریشنل سٹوڈیز ویچ سٹیڈیز ان کالیفیکیشن اپٹینڈ ان آسٹریلیا میں پروائیڈا کالیفائیڈ سکلڈ ورک فورس تیڈیز تو فیل سکلڈ چھوٹیجز ان آسٹریلیا آپ انہوں نے کہا کہ ہم ہی جو چینجز لہ رہے ہیں اس سے ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ آکے پڑھیں گے وہ یہاں کے سٹیڈرز کے پڑھائی کریں گے وہ یہاں کے سٹیڈرز کے اپنے سکلز جو ہیں وہ پالش کریں گے اسکلز دیویلپ کریں گے تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جو لوکل چھوٹیجز ہیں اس لیے ہمارکیٹ کی ہم اس کو ایزی بھی فلفل کر سکیں گے یہ کچھ چیز ہے جن کے بارے میں انہوں نے بات کیا دیفنیٹلی میں آگے چل کے ان کے بارے میں ڈیٹیل بات کروں گا تاکہ ہر فیکٹر کے بارے میں آپ کو پتا لگے کہ وہ اس میں کیا کیا چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں جو جنریک ہونے اپتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کے پرسنل سرکمسٹنسز کیسے ہیں آپ کے ہوم کنٹری میں سیکنڈ آپ جو کورس کرنا چاہ رہے ہیں وہ کس طرح آنسلی میں پروگریس کرے گا اور آپ کی کس ساتھ تک کمیٹمنٹ اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کی امیگریشن ہسٹری کہ آپ جو ہے آنسلیلیا جو آ رہے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے کسی اور ملک میں ٹریول کی ہے یا اگر آپ ویزیٹ ویزا پر کسی کنٹریز میں گئے ہیں تو کیا آپ کوئی آور سٹی تو نہیں ہے اگر آپ کوئی ویزا ریفیوزز ہیں تو وہ کتنے ہیں کیوں ہیں کیا ریزنز ہیں وہ ساری چیزیں چیک کریں گے and then definitely complies with visa condition and other relevant matters ابھی بات کر لیتے ہیں جنہوں نے یہ بتا دیسمبر میں کہ ہم یہ implement کرنے لگے ہیں لیکن وہ ساری لوگ جنہوں نے 11 ڈیسمبر 2023 سے لے کے 23rd of March 2024 تک اپلائی کی ہے ان کے اوپر سٹیل جیٹی والی requirement لگے گی لیکن اب 23rd of March 2024 کے بعد جتنے بھی students apply کی ہے یا وہ ساری لوگ جو آئندہ آنے والی کچھ دنوں میں کچھ سالوں میں apply کریں گے ان کے اوپر genuine student requirement implement ہوگی اب اس میں جو انہوں نے جس چیز پر فوکس کی ہے وہ یہ ہے کہ all applicants for a student visa must be a genuine applicant for entry they must stay as a student and be able to show and understanding that studying in australia is the primary reason for their student visa the GS requirement is intended to include students who who after studying in australia develop skills australia needs and who then go on to apply for permanent residence انہوں نے بھی بات کیا کہ اگر آپ یہاں پہ student آ رہے ہیں تو آپ کا جو primary focus ہے وہ study ہی ہونا چاہیے once you've graduated اس کے بعد اگر آپ نے وہ skills بنا لیے جو australia کو چاہیے ہیں so definitely آپ کو permanent residency کے پاتھوز جو ہے department پروائیٹ کرے گا to be granted a student visa all applicants must demonstrate they satisfy the genuine student criteria or the genuine student dependent criteria اب اس criteria میں نے چار پانچ فیکٹرز بتایا تھے اس کے بارے بات کرنے لگی ہیں سال سے پہلے in the online student visa application form we will ask the applicant the below question to address the genuine student criteria give details of the applicant's current circumstances this includes ties to family community employment and economic circumstances یہ آپ کے بارے میں ساری انفرمیشن آگی ہے کہ آپ کے جو ties ہیں وہ اپنے home condition کیسے ہیں آپ کی family کیسے ہیں اگر تو آپ job کر رہے تھے تو آپ کیوں master's کرنا چاہتے ہیں آپ کیوں job چھوڑ کے جو ہے further degree کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی economic condition کیسی ہے کیا آپ اپنی studies کو یہاں پہ آکے effort کر سکیں گے یا پھر آپ یہاں پہ آکے اس لئے کے جورسزم کو disturb کریں گے number two explain why the applicant wishes to study this course in australia with this particular education provider this must also explain their understanding of the requirements of the intended course and studying and living in australia یہ factors ہیں نا یہ gt میں پوچھے گئے تھے لیکن اب ان کو تھوڑا آپ کے revise کر کے اور ان کو point by point کر کے اس کے پر مزید emphasize کیا گیا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ australia کیوں ہونا چاہتے ہیں آپ اگر کوئی course اٹھا رہے ہیں تو آپ وہ وہی course کیوں کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے وہ course اگر ایک university slate کی ہے for example swinman کی ہے تو آپ وہ course swinman سے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اگر وہی course large rope offer کر رہی آرم آر یا آرم ایٹی آفر کر رہی ہے تو آپ آرم ایٹی کے لات روپ کیوں نہیں جا رہے ہیں تو یہ چیز آپ کو satisfy کرنی ہے why this course or why this university number three explain how completing the course will be benefit through the applicant آپ کو بتانے کہ اگر آپ bachelors کرنے ہی آرہے ہیں یا اگر آپ masters کرنے ہی آرہے ہیں یا اگر آپ masters by research یا phd کرنے ہی آرہے ہیں تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا کس طرح فائدہ ہوگا in the long run or in the short run number four give details of any other relevant information the applicant would like to include یا آپ کی اپنی choice کے اوپر ہے اس میں میں کہوں گا کہ وہ صحیح لوگ جو students apply کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں یا کرنے لگے ہیں آپ نے اگر کوئی volunteer work کیا تو make sure کرنا ہے کہ آپ وہ اپنی applications میں لازمی mention کریں اس کی certificates provide کریں اس کی letters provide کریں کیونکہ جو western world ہے نا یہ community work کے اوپر نا بہت زیادہ آپ کو appreciate کرتا ہے اور آپ کے جو chances ہیں نا اس سے definitely بڑھتے ہیں یہ چیز میں نے یہاں پہ آکے سیکھی ہے یہاں پہ جو لوگ ہیں نا وہ اپنے work life balance میں سے نا time نکالتے ہیں اور کوئی نہ کوئی time اپنی community کو dedicate کرتے ہیں اور community work کرتے ہیں اور اس چیز کو یہاں پہ بہت زیادہ promote کیا جاتا ہے اب یہ online application form جب آپ fill کریں گے نا اس کے ساتھ آپ کو supporting documents بھی لگانے ہیں اب کس طرح کے documents ہوں گے یا کونس information ہے یا کونس evidence آپ کو provide کریں اس کے بارے بات کر لینا ہے سب سے پہلے previous study آپ نے پرانی جو آپ نے پڑھائی کی ہوگی اس کے اپنے academic transcript لگانی ہے آپ نے جہاں سے کی ہوگی ایڈیوکیشل پرویڈر کا نام ہوگا length of study فرکزمپل اگر بیچلرز ہے تو چار سال کا بیچلرز ہے آپ نے وہ بتانا ہوگا and جو آپ کے complete certificates ہوتے ہیں وہ آپ نے attach کرنی ہوں گے اور اگر آپ australia میں پڑھائی کر چکی ہیں اور آپ فرکزمپل بیچلرز کے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جو documents ہوں گے وہ ہی ہوگا کہ آپ نے complete history record بتانا ہے australia میں پڑھائی گا کہ آپ نے کہاں سے کتنے time کی degree کی ہے پھر اگر آپ course change کرنے لگے ہیں تو کیا reason ہے کیوں course اپنا change کرنے لگے ہیں یا پھر اگر آپ university change کرنے لگے ہیں تو کیا reason university کیوں change کرنے لگے ہیں اور اگر آپ کا study gap دو سال سے زیادہ کیا تو آپ کو وہ بھی justify کرانا ہے کہ why your gap is more than two years اور اس کے بعد any other information that applicant considers relevant to the study records in australia اس کے ساتھ آپ نے current employment بتانی ہے اگر آپ job کر رہے ہیں تو آپ کا employer اس کا نام اس کی ڈیٹیل definitely اس کا address آ جائے گا پھر آپ کب سے job کر رہے ہیں آپ کی position کیا ہے and then definitely name and contact of the person کے جس کو department اگر contact کرنا چاہے تو کرے آپ کی verification کیلئے کہ آپ ان کے پاس کام کر رہے یا نہیں کر رہے اور definitely جو letter آپ دیں گے اس میں آپ کی salary لازمی mention ہونی چاہیے کہ آپ کتنی salary کے اوپر job کر رہے ہیں and then circumstances in their home country or country of residence آپ کو جیتفیک کرنا ہے کہ job کے ties آپ کے home country کے ساتھ وہ کیسے ہیں اس میں include کرتے ہیں آپ کے family کے ties آپ کے community کے ساتھ ties اور پھر جہاں آپ کام کرتے ہیں definitely آپ کے employee کے ساتھ آپ کے ties کیسے ہیں یہ چیزیں اس میں ساری consider ہوتی ہیں economic circumstances in home country or the country of residence یہ وہ changes جو انہوں نے کی ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ document showing employment or business activities for twelve months before lodging and application ایک سال کی جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی business activities کی statement آپ نے دیکھا نہیں ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے father یا میرا xyz بندہ مجھے sponsor کر رہے رہے روہ business کرتا ہے تو اس کی ایک سال کی student انہوں نے مانگ لی ہے potential employment offers including salary and other benefits after course completion آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں یہ degree کروں گا یا میں course کروں گا اس کے بعد جو ہے میری اچھی job جانگی کا chance ہے تو انہوں نے کہے کہ آپ market survey کر کے وہ mention کریں کہ for example اس کے بعد آپ کو کتنا salary offer ہو سکتی ہے اور آپ کو اس کا کس طرح benefit ہو سکتا ہے and then آپ کو جو income tax returns اور bank statements ہیں جہاں آپ already job کریں وہ سارے آپ نے اٹیج کرنی ہے and then you know criteria بھی بتا دیا کہ ہم کس طرح general student کو assess کریں گے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ the general student criteria focuses on the assessment of a student's intention to generally study in australia it considers factors including the applicant circumstances immigration history and compliance with the visa condition and other relevant matters سب سے ہلے بات کر لیتے ہیں situation ہم کنٹری کے آپ اپنے ہم کنٹری میں کیوں یہ کورس نہیں کرنا چاہتے اور اگر یہ کورس آپ کے ہم کنٹری میں available ہے then why you are preferring to do this course in australia and then آپ کے جو ties ہیں ہم کنٹری کے ساتھ and then اگر آپ نے definitely military میں service کی ہے تو اس کی بات کریں گے and then آپ کے economic condition آپ کے ہم کنٹری میں یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر میں باہر پر فوکس کرتا ہوں throughout کے ان factors کے ویعافے ہمیشہ visa application کا decision ہوتا ہے and specifically اگر میں student visa کی بات کروں تو اس کے اوپر مزدہ فوکس ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چار چیزیں لازمی justify کرانی ہوتی ہیں satisfy کرانی ہوتی ہیں اگر تو case officer ان چار چیزوں کے اوپر آپ کے satisfy ہو جاتا ہے تو آپ کو visa grant کر دیتا ہے so یہ وہ کچھ چیز تھی جو genuine student کے under department نے introduce کرائی تھی اور اب 23rd of march کے بعد سے جتنے بھی لوگ student visa lodge کریں گے ان سب کو اس criteria کے against assess کیا جائے گا اگر آپ لوگ یہ criteria satisfy کریں گے تو آپ کو visa grant ہوگا so i hope for ساہے لوگ student visa apply کرنا لگے تھے ان کو ایک brief set side مل چکا ہوگا کہ کون سی چیزیں ہیں جس کے اوپر ان لوگوں کا اپنا focus زیادہ رکھنا ہے because they're about to launch their applications پہلے AFLs چل جاتا تھا لیکن اب انہوں نے AFLs کے ساری جو ہے آپ کا ایک گجائش ختم کر دیا so you have to be very careful you have to be very key so یہ تھی میری ویڈیو genuine student requirements کے اوپر جو imposed ہوئی ہے from 23rd of march 2024 ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ